دنیا بھر میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل، ٹریفک حادثات کے نتیجے میں جہباغ زخمی اور معذور ہو جانے والے افراد کی یاد میں عالمی دین کے موقع پر ایس آر ڈی اور ہیومن رائٹس نیٹورک کے باہمی تعاون اور کراچی پریس کلت کے اشتراک سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے پاکستان ٹیپس پارٹی کے رہنما آغانائی، سیکریٹری ہیومن رائٹس کراچی محمد تاریخ خان، سوشل ریسرچ اینڈ ڈیویلپرنٹ کے عبدالقادر بلو، انسٹیٹیوٹ پولیسی سٹیڈیز کے شفیق اللہ اسماعیل، سابق ڈی ایس پی زمان خان دردانی، معروف ٹرانسپورٹر آغا مراد خان سمیت سماجی تنظیموں کے رہنماوں، کاروباری شخصیات اور ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والے لوائقین نے خطاب کیا۔ محمد تاریخ خان نے استقبالی خطاب میں ٹریفک حادثے کا باعث بننے والے ازباب اور ان کے صدیباب پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اس حوالے سے مختلف آداد و شمار پیش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین کی آگاہی اور ان پر عمل درامت اور معاشرے میں شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اجتماعی کاویشوں پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کراچی میں بڑھتے ٹریفک مسائل، پبلک ٹرانسپورٹ اور روڈ سیفٹی کے مختلف فہلوں پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے دوران ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والے افراد کے لیے کلمات خیر عطا کیے گئے اور ساتھ ہی ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درامت اور اس حوالے سے آگئی مہم سمیت مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ کیمرمن رزوان علی کے ساتھ کمرو رحمان جسارت نیوز کراچی